خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے مینیجر اردو میں اسے نازم کہتے ہیں میں اس کا نازم اعلیٰ ہوں کل جو واقعہ ہوا وہ بچے جی آئی سی گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے کے لیے گئے تھے عموماً یہ بچے چلے جاتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ مدرسے کے بچے ہیں تو وہ کرتے پیجامے میں ہوتے ہیں ان کے سر پر ٹوپی ہوتی ہے لہذا ان کے ساتھ جو حرکت ہوئی اور ان کو مجبور کیا گیا کچھ آگئے شرپسند اور ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ جی شریرام کے نعرے لگائیے اور جب انہوں نے جی شریرام کے نعرے نہیں لگائے تو ان کو مارا پیٹا گیا سر پھٹ گئے ہیں ہارٹ ٹوٹ گیا ہے سائیکل توڑ دی اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا لہذا اس کی ایف آئی آر کرائی گئی اور ہم نے جو قانونی طریقہ تھا اس کو اپنایا ایڈمیسٹیشن نے بھی اس کے اندر تبرک کاروائی کی ہے اور اس کے اندر دو گرفتارییں بھی ہو گئی ہیں ظاہر سے بات ہے کہ اس طرح کے واقعات سے لوگوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں جب کوئی کہے گا زبردستی تو یہ اس بنیاد پہ کہ وہ مسلمان تھے اور یہ ہندو لڑکے تھے کیونکہ جی شریرام کا نعرہ لگوانا اس چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ یہ مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے کیا گیا ہے اور امائن شانتی کو ختم کرنے کے لیے یہ حرکت کی گئی ہے لیکن ہم نے اپنے لوگوں سے اپیل کی کہ ہم قانونی کاروائی کر رہے ہیں ہم نے اپنی لیگل کمیٹی بلائی اس کی میٹنگ کی اور اس کے بعد ہم کاروائی کر رہے ہیں ہم نے اب بھی جمعہ کی نماز کے بعد لیگل کمیٹی کی میٹنگ بلائی ہے اور ہم نے شام کو گردوارے میں جو یہاں کے گرنٹی ہیں ان کی صدارت میں آل مذہب میٹنگ بلائی ہے جس کے اندر بہت اچھے انعوں کے ہندو مسلمان سکھ عیسائی شامل ہوتے ہیں ہم ہمیشہ اس طرح کا ماحول ہوا ہے تو ہم نے سب کیوں کہ یہ قصوروار چند لوگ ہیں یہاں کے امن پسند ہندووں سے ہمیں نہ کوئی شکایت تھی نہ ہے وہ ہمارے ساتھ شانے سے شانہ ملا کے کھڑے ہیں اور ہم نے شام کو میٹنگ بلائی ہے ہمیں امید ہے کہ سب لوگ آئیں گے اس کی مضمت کریں گے جنب آپ بتائیں کیا آپ اپیل کر رہے ہیں ہماری اپیل تو یہی ہے کہ چونکہ یہ ملک جو ہے تمام ملکوں میں امن پسند ملک مانا جاتا ہے اور سب فرقے کے لوگ ایک ساتھ ہو کر متعید ہو کر یہاں پر رہتے ہیں اس امنیت کو ختم کرنے کی کہیں نہ کہیں کوشش کی جا رہی ہے بہرحال جو ہے سب لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں لیکن جو بھی ہوا ہے ان ناؤں کے اندر یا جہاں جہاں بھی یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں کہ نردوشوں کو مارا جا رہا ہے اور ان سے جبرن جو ہے وہ دھارمک نارے لگوائے جا رہے ہیں ہم جو ہے اس کے بلکل خلاف ہیں اور پرشاسن کو اور شاسن کو اس پر کڑی سے کڑا ایکشن لینا چاہیے تاکہ دوشیوں کو سزا دی جا سکے جو پولیس کاروائی کر رہی ہے اس کو لے کر کس معاملے کو لے کر جو فائیر درج ہوئی ہے اور جس طرح کے ریسٹنگ ہو رہی ہے آپ لوگ سنتوشت ہیں اس سے کوئی چکے ہاں اگر کاروائی ہو رہی ہے تو ہم سنتوشت ہیں پرشاسن اپنا کام کر رہا ہے لیکن اگر اس کے باوجود لوگ اس میں دخل اندازی دیں گے پرشاسن کے کام میں تو پرشاسن کے کام میں دخل اندازی دینے کے بعد جو بھی ریزلٹ سامنے آئے گا اگر ریزلٹ ہمارے فیور میں رہا چونکہ دوشی وہ لوگ ہیں تو اگر ان کے فیور میں رہا تو پھر ہم خاموش نہیں بیٹیں گے ہم بھی جو ہے پھر اسی اعتبار سے پروٹیسٹ کریں گے آپ سے پوچھوں گا اس معاملے کو لے کر کچھ کو راجنیت بھی شروع ہو گئے کچھ کمنٹ ٹکا ٹکڑی آ رہی ہے دوسرے دلوں سے آپ کیا کہیں گے نہیں ہم چونکہ راجنیت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو بہت پر امن طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ہمارا دھرم بھی ہمیں امن سے رہنے کی تلقین کرتا ہے لہذا ہم وہی راستہ اپنا رہے ہیں جو ہمارا مذہب کہتا ہے جو ہمارے ملک کا قانون کہتا ہے اور جو سنبیدان کہتا ہے لہذا ہم جمہوریت میں رہتے ہیں وہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی بات کو مضبوطی سے رکھیں اور رکھیں گے ہر لیویل پر رکھیں گے پھر شاصل اگر غیر جانبداری سے کام کرتا ہے بہت اچھا ہے لیکن اگر وہ کسی دباؤ میں جانبداری برتتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا جو جمہوری حق ہے ہم اس کا ضرور استعمال کریں گے شانتی پور طریقے سے اس کا اندار خالی ہم اکیلے نہیں ہوں گے یہاں کے ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہمارے شانہ و شانہ کھڑے ہوئیں گے یہ بھی یہاں کا پر شاصل دیکھے گا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے تو یہ موجز لوگ تھے جن کا یہ کہنا تھے کہ پر شاصل اپنی کاروائی کر رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ پر شاصل نسبت شکر کاروائی کرے کسی ایک پکش کے پسپ اس میں جا کر کے کاروائی نہ کرے ان کے ساتھ انیائے نہیں ہونا چاہیے اور پوری طرح سپورٹ کریں گے چھتر میں پہلے بھی ایسے واقعے پیش آئے ہیں لیکن ہمیشہ سانتی اور سہارد کا مال ہمیشہ محول یہاں بنا رہا ہے کیمرمن راجش پانڈے کے ساتھ سنجے ترپاٹھی ای بی پی نیوز اناو